گائز میں ایک سن اینڈ سٹار گوڈ ہوں اور میری ایچ ابھی فلال صرف ایک سال ہے میں اصل میں یہاں گوڈز کی دنیا میں پیدا ہوا ہوں اس لئے میں بھی ایک چھوٹا سا گوڈ ہوں لیکن دوستو یہاں پر باقی جو گوڈز ہیں وہ سبھی سو سال کے یا پھر اس سے بھی زیادہ اوپر ہیں اور گائز یہاں سبھی گوڈز ایک سے زیادہ ایک بڑھ کر پاورس رکھتے ہیں اپنے پاس اس لئے دوستو میرا ڈریم ہے کہ میں ان سبھی گوڈز کے ساتھ ٹریننگ لوں پڑھوں اور ساتھ ساتھ میں گائز ایک بہتر دنیا کا گوڈ بن کے اپنی پرزا کا اپنے پیارے پیارے انسانوں کا تھیان رکھوں لیکن گائز ان سبھی کے ساتھ جوائن ہوں نے اتنا آسان نہیں ہے اس لئے دوستو ہاجنا ہم سبھی جائیں گے اور جا کر ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ لوگ مجھے جو کی ایک چھوٹا سا سن اینڈ سٹار گوڈ ہے اس کو جوائن کر لیں اپنی فیملی میں جسے کہ میری یہ جل سے جل پڑ جائے اور گائز میں ہی ان سے بھی زیادہ نکل کے آگے دنیا کا تھیار رکھوں تو گائز یہ دیکھیں ارے پاپری میں ہڑکے سے رہوں میں نے بلایا تجھے کیا کر رہا ہے ہماری دنیا میں تو ارے سر میں ایک سارن اینڈ سٹار گوڈ ہوں وہ میں جانتا ہوں لیکن یہاں کیوں آیا ہے مجھے آپ سب کی ایک ایڈمی میں جوائن ہونا ہے مجھے بہت ساری ٹرینگ دینی ہے خود کی ایج کو بڑھا رہا ہے پاگل ہے کیا بچے ایسا پاسیبل نہیں ہے چل نکل یہاں سے یہ کیا نہیں مجھے ریزن تو دیجئے تو لایک نہیں ہے گوڈ بننے کے غلطی سے پیدا ہو گیا ہے در تو تجھے تو مر جانا چاہیے گائز ایک گوڈ دوسرے گوڈ سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ وہ بھی چھوٹے سے بچے سے گوڈ سے پلیز گائز اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب ورنہ میں مر جاؤ گا ایک منٹ کائز ہی کون سا گوڈ ہے یہ لوگ اگر اپنا اہمکار بند نہیں کریں گے تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا گائز یہ تو چھوٹا سارت گوڈ ہے میں یہاں پر اس لاوہ گوڈ کا دیکھ کر رہوں گا اس نے مجھے بچپن میں بہت برا پیٹا تھا بولتا ہے نا کہ میں لائک نہیں ہوں گوڈ بننے کے آج میں تیس سال کا ہو گیا ہوں اور میرے پہ چڑنا آ چکا ہے اور میں یہاں پر آج اس کی سوپر پاورس چرا کے خود کی ایچ کو اس سے زیادہ کر لوں گا اور اس کو نوب بنا دوں گا پھر میں اس میں ہسوں گا یہ روئے گا اوہ مائی گوڈ گائز اور تو گوڈ کے پاورس دیکھیں کیا اس اسمال کھمال کی پاورس ہیں یہاں پر گائز یہ جالے کی پاورس کا استعمال کر کے سنگو مائی گوڈ یہ تو لاوہ گوڈ کی باڈی پر چڑ گیا گائز اور گائز دیکھیں یہاں پر اس نے لاوہ گوڈ کی سوپر پاورس کے کوئی کٹنا شروع کر دیا ہے اے 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 میری پاورس اس نے چھل لیا میں تو بڑا ہوتا جا رہا ہوں اوہ مائی گوڈ گائز میری آنکھوں کے سامنے آپ سب بھی نے دیکھا ارث گوڈ سو کروڑ کا ہو چکا ہے تو اس طرح سے گوڈز ارث جو تھی وہ چھوٹی سی مطلب ارث گوڈ چھوٹا سا تھا لیکن وہ ایک سمیہ پر اتنا بڑا ہو گیا کہ لاوہ گوڈ کو بھی پیچھے چھوٹ دیا ارے نہیں میری پاورس چھوٹی ہو گئی میں دوسرے بچوں پر ہسا کرتا تھا لیکن میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا میرے تو نیچے کی دھرتی بھی گائب ہو چکی ہے مجھے کوئی بچا گائز یہ کیا چل رہا ہے آپ پر اس سے پہلے کہ یہ گوڈز ایک دوسرے سے لڑ کے اپنی دنیا کو دباہ کر لیں مجھے یہاں پر خود بڑا ہو کر ان سبی کو روکنا پڑے گا برباد کر دیں گے ہم تو نے ہمارے دوست کی پاور کیسے چرائی گائز نہیں 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 میں یہاں پر مون گوڈ کے اوپر جا رہا ہوں میں مون گوڈ کی پاور چراغے پڑا ہوں گا اس کے بعد میں ان سبی کو کنٹرول میں رکھوں گا جس سے کی دنیا کو دباہ نہ کریں چلو گائز آج سب میں آ چکا ہے دنیا کے سب سے ہی بڑے سن اینٹی سٹار گوڈ بننے کا ہاں تو بچھا لوگ دنیا ختم ہونے والی ہے گوڈز ایک دوسرے سے ہی لڑ رہے ہیں اس لئے اب نئے گوڈ کی ضرورت ہے اس لئے جس کو بھی یہاں پر سو کروڑ سے زیادہ کا ایج والا گوڈ بننا ہے تو جلدی سے ہیدھر جوئن ہو جاؤ جوئن ہونے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا چینل کو سبسکرائب پڑھنا ہوگا ساب ساب میں کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی لکھوانا ہوگا گوڈز آپ لوگ بھی چلدی سے پلیز جس نے ویڈیو لائک نہ کیا ہو اب تو چلدی سے لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب پھر میں ڈاکٹر مکسٹ کی ٹیم میں جوئن ہو جاؤں گا اور ہاں کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی لکھنا مد بھولا ہمیں ساتھ میں مل کر سپورٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی دوستو میری ایج بڑھ پائے گی ہاں تو بچھا لوگ جس جس کو بھی یہاں پر ان سبھی خطرناک جائنٹ سے بچتے ہوئے آگے جانی ہوگی لیکن کیوں سر ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر جونئر آل فاتر گوڈ بھی ملیں گے پھر یہاں پر ملے گی تمہیں آئیز گوڈ کی پہلی سپیشل پاور مانا گیا ہے جو بھی سپیشل پاور کو چھرائے گا اس کی ایج بڑھ جائے گی اور آئیز گوڈ کی ایج کم ہو جائے گی اس لیے بچھا لوگ تمہیں اور آگے جا کے یہاں پر ان خطرناک طریقے مانسٹرز کو پیٹ کر یا پھر اس سے بچ کر اور آگے جانی ہوگی سنا گیا ہے یہاں پر آئیز گوڈ کے موہ میں ایک ایسی سپیشل پاور چھپائے گئی ہے جس کا استعمال کر کے کوئی بھی گوڈ اپنی ایج کو کروڑو سال کر سکتا ہے کروڑو سال بلکو سائی کا بچ ہے اس کے دونوں ہیڈ میں علا غلط طرح کی پاور ہے کسی ایک ہی ریال پاور کو چھوز کرنا ہوگا اگر غلط پاور چھوز کر لی تو تمہاری ایج مائنس ہو جائے گی تم زندگی بھر کے لیے ختم ہو جاؤ گے یہ تو بہت ہی دینجرس ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے دنیا کا نیا آل فادر گوڈ میں بنوں گا میں یہاں پر خود کے پورٹلز بناؤں گا جس کا استعمال کر کے میں ٹیلی پورٹ ہو سکوں گائز یہ ایک بی بی آل فادر گوڈ ہے لگتا ہے ہماری دنیا آل فادر گوڈ اب نہیں رہا بلکل صحیح کا میرے پاپا جی نہیں رہی اس کو دھوکہ دیتیا باقی گوڈ اس لیے وہ مر چکے ہیں اس لیے میں آل فادر گوڈ بنوں گا تو بنے گا آل فادر گوڈ کوئی نہیں بنے گا سب گوڈز آزاد رہیں گے اپنی مرجی سے جییں گے آرے مار دیا آرے 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 آر 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 نہیں پہنچا سب دھوکہ ہے کیسا دھوکہ ایک منٹ نہیں یہ کیا oh no guys یہ کیا یہ تو آئیس گاڈ کی چال تھی آئیس گاڈ نے اس کو ٹرےپ میں فستا ہے guys اس پارٹل کا استعمال نہیں کرنا چاہی Expectation اس کو کیونکہ all father god baby بچارہ مر گیا تھا اور یہاں پر sun god بھی مر گیا guys اب اس دنیا کو بچانے کا ذمہ میرے اوپر آ چکا ہے میں تو چھوٹا سا ایک sun and star god ہوں جس کی ایج صرف ایک سال ہے گائز اگر آپ ابھی بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ مجھ پہ بلیپ کرتے ہیں گائز کیا میں اس پورٹ کا استعمال کروں ارے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے بھاگو یہاں سے پورٹل کی وجہ سے سب مر رہے ہیں گائز ہم آگے جائیں گے اور جا کر ان کی سوپر پاور چرائیں گے جس سے کی ایج بڑھا لیں تو گائز میں کہہ رہا تھا گر آپ مجھ پہ بھی بلیپ کرتے ہیں گائز سامنے دیکھئے کتویں خطرناک مونسٹرز ہیں میرے پاس آئیڈیا ہے میں چھوٹا سا ہوں اس لئے ان کو دکھنے کے لئے نہیں ہوں اس لئے میں چھپ چھپ کے ایک دم جھک جھک کے نیچے سے جا رہا ہوں کراؤچ کر کر کے شکر ہے گائز میں یہاں پر چھوٹا سا ہوں اس لئے مجھے دیکھ نہیں سکتے چلو گائز فائنلی ہم یہاں پر آئیز گوڈ کی پہلی خطرناک سوپر پاور کے بعد پہنچنے والا ہے یہاں پر تو آئیز گوڈ میں ہے گائز مجھے بہت دھیان سے جانا ہوگا جلا دیا جلا دیا نہیں جما دیا گائز کیا کروں کیا کروں میرے پاپرے میں سے جم گیا گائز یہ آئیز گوڈ کے مونسٹرز تو بہت ہی خطرناک ہے آئیڈیا گائز میں ایک سن گوڈ ان سٹار گوڈ ہوں ابھی میں اپنی سن گوڈ کی ہیٹ کا استعمال کرتا ہوں کمون 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 اگر میری باڈی میں گائز پوری طرح سے آگ لگ جائے تو یہاں پر یہ برف پگھل جائے گی واہ گائز ہم نے اپنی باڈی میں آگ لگا کر اس بلک کو پگھلا دیا اور گائز جلو جلدی چلو اے بچے یہ مارا ہے تو گائز اسی نے مجھے جمعایا تھا ہٹو یہاں سے تم مجھے نہیں پکڑ پاؤ گے واہ گائز میں پہلی والی آئیز گوڈ کی پاورز پر آ چکا ہوں اب دیکھتے یہ ہے کہ ارے واہ گائز میں جیسے اس کے اندر گیا میری ایج دس ہزار سال پلس ہو چکی ہے لیکن آئیز گوڈ کا کیا ہوا مجھے آئیز گوڈ کو دیکھنا ہے نہیں یہ کیا میرے مالک کی پاورز کہاں جا رہی ہیں گائز دیکھئے یہاں پر سارے کے سارے مانسٹر گصہ ہو چکے ہیں ہم تجھے مار دیں گے ماروں گا تو میں تمہیں گا یہ لو ارے بھاپرے گائز فائنلی ہم نے آئیز گوڈ کا ایک ہیٹ تو ہٹا دیا ہے یہ سب کے سب گوڈ گھمن ڈی ہو گئے مجھے ان سبی کو کنٹرول میں لانے کے لیے خود سے ان سے بھی زیادہ بڑی ایچ کرنی ہوگی کیونکہ آل فائنل گوڈ تو برہی نہیں اب مجھے ہی یہاں پر دنیا کا نیا سن اینڈ اسٹار گوڈ بن کے ان سبی کو سبان لاؤ گا ہٹا یہاں سے ارے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اے چھوٹے سے پدی آئیز گوڈ کا تو نہیں مار سکتا اچھا مجھے پدی بولا آئیز گوڈ میں قسم کھاتا ہوں میں تجھے ہرا کر رہا ہوں گا اور تو مجھ سے معافی مانگے گا کبھی نہیں ہونے والا ایک منٹ گائز یہ تو بڑی کنفیوزن ہے ایک ریڈ پاور ہے اور ایک بلو پاور ہے اس میں سے اصلی پاور کون سی ہے میرے ساپ سے تو گائز ضرور یہ ریڈ پاور ہی اصل ہوگی کیونکہ آئیز گوڈ اپنی پاور کو بلو کیو دکھائے گا کیونکہ آئیز گوڈ تو خود بلو ہے تو وہ نورملی کنفیوز کرنے کے لیے یہاں پر ضرور اس ریڈ والی پاور کو رکھ رہا ہے تو گائز ہم یہاں پر ریڈ پاور ہی چوز کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میں صحیح ہوں پلیز 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 ہرے واہ میں صحیح تھا گائز دیکھئے میرا سائز یہاں پر بڑھنا اسٹارٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب گائز اب میں بہت ہی بڑا ہو چکا ہوں اوہ مائی گوڈ گائز میں تو بیس کروڑ سال کا سن گوڈ اینڈ سٹار گوڈ بن چکا ہوں اور گائز اتنا ہی نہیں یہاں پر اب جو اہنکار ہی آئیس گوڈ تھا وہ چھوٹا ہو گیا ہے نہیں مجھے معاف کر دو سن گوڈ اینڈ سٹار گوڈ میں معافی مانگتا ہوں تو گائز چلو ہم نے اس کو معافی دی لیکن گائز ابھی باقی گوڈ کو بھی ہمیں پوری طرح سے سبق سکھانا ہوگا بلکل صحیح کا بچے ارے واہ تو تو یہاں پر بیس کروڑ سال کا گوڈ بن گیا میری بات سن گوڈ اینڈ سٹار گوڈ اگر تجھے پورے گوڈ کو نیاندرن ملانا ہے اس دنیا کو بچانا ہے اور ساتھ ساتھ میں گوڈ کا راجہ بننا ہے تو اس کے لئے تجھے دوسری ٹاسک کرنی ہوگی جو بہت ہیار ٹاف ہے ٹھیک ہے سر میں پوری طرح سے تیار ہوں آتو بچہ لوگ تمہارا سواقت ہے ایک دوسرے ٹاسک میں ہمارے ساتھ موجود ہوئے ہیں یہاں پر خطرناک طریقے کے سن اینڈ سٹار گوڈ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر ریٹسن گوڈ میری بات سنو بچہ لوگ جس کو بھی اپنی ایج یہاں پر بہت ہی خطرناک طریقے کرنی ہے اس کو یہاں پر وارٹر گوڈ کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا وارٹر گوڈ وارٹر گوڈ یہاں واپس آگیا پلکل بچہ ہے اب دھرتی جیسے ڈوب رہی ہے پانی میں تو یہاں پر وارٹر گوڈ تباہی مچا رہا ہے یہاں اس کے بیچ میں تمہیں ایک پوٹل ملے گا اس کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا اس سے تمہیں پاور نہیں ملے گی لیکن تم اس میں جاتے ہی دھرتی میں گھسنے لگو گے اور پوری طرح سے ختم ہو جاؤ گے لیکن بچہ لوگ اگر تم وارٹر گوڈ کے ہیڈ پر اکوئی پاورز کو اچیف کر لیتے ہو تو مانا گیا تمہاری ایج پانچ سے چھ ہزار سال کروڑ بھی ہو سکتی ہے پانچ سے چھ ہزار سال کروڑ ان پاورز کو تو میں ہی لوں گا جا کے کائز اب دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو خطرناک طریقے کا ریڈ سن گوڈ یہ کیا کرتا ہے ارے میں جاؤں گا اور جا کر وارٹر گوڈ سے اس کی پاور چھین لوں گا اور میں اس پوٹل سے اولو بھی نہیں بنوں گا کون ہے جو میرے اوپر آیا ہے کائز وارٹر گوڈ کو پتا چل گیا کہ ریڈ سن گوڈ اس کی باڈی پہ آ چکا ہے ہا 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 میں بہت ہی خطرناک ہوں مجھے کوئی نہیں روک پائے گا جلدی جلدی جاتا ہوں اور جا کر اس وارٹر گوڈ کا خطرناک پاور چلاتا ہوں ارے بھاپرے یہ تو لگتا ہے وہی خطرناک طریقے کا پوٹل ہے جو مجھے دھرتی میں آسمان میں کہاں پہنچا دے گا کائز یہاں پر ریڈ سن گوڈ بہت چالاک ہے یہ اس پوٹل سے پچتا ہوا ایک دم چھپتے چھپتے جا رہا ہے جو بھی ہے سامنے آؤ برباد کر دوں گا ورنہ تو میرا کچھ نہیں بھگا پائے گا بڑھے تو تو پہلے اسی پاگل ہو گیا اچھا یہ لے اوہ مائی گوڈ گائز وارٹر گوڈ نے یہاں پر اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے ریڈ سن گوڈ پہ اور کتنی بری طرح سے یہاں پر ریڈ سن گوڈ کو پیٹا ہے ارے مار دیا سوری مجھے ماف کر دو یہ کب پہنچ گیا گائز یہ تو اس پوٹل میں ٹیلیپورٹ ہو گیا اور گائز دھرتی کے کور میں پہنچ چکا ہے وہ اس بیچارگا کیا ہی ہوگا گائز یہاں پر میں جلدی جانا ہوگا دنیا کو بچانا ہوگا بھوری دنیا دوستو یہاں پر سنامی میں ڈوپ سکتی ہے اگر میں نے وارٹر گوڈ کو نہیں روکا مجھے اپنی ایج بڑھانے کے لیے سب سے پہلے وارٹر گوڈ کو پیٹنا ہوگا یہ کیا ہو رہا میں ساتھ نہیں 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 میں تو شاید اس پوٹل میں گز گیا آرے وہ مجھے دکھا ہی نہیں تھا وہ ساید انویزیبل ہو گیا ہا 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 تو مرے گا نہیں گائز پلیز ہیلپ می کومنٹ میں چل دی سے سن اینڈ سٹار گوڈ اوپلی کو پلیز میں مر جاؤں گا سن اینڈ سٹار گوڈ اوپلی کو پلیز اے رے باپرے نہیں 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 میں مر سکتا ہوں گائز آرے آرے کم آن فائنلی گائز آپ سب نے میری مدد کی اور میں یہاں پر اس خطرناک ترقی کی کھائی سے نکلے میں قابل ہوا اے رے یہ کیسے پاسیبل ہے میرے جال سے آستا کوئی نہیں بچ پایا اے رے باپرے یہ لے اب تو مرے گا نہیں میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانو گا اے رے گائز ہمیں اٹھنا پڑے گا بہت ہو گیا اے رے باپرے یہ تو پوری طرح سے مجھ پر نیاندرن کرنے کوشی کر رہا یہ لے اے رے نہیں تو میرے پانی کو کھولا گرہا ہے گائز فائنلی ہم اس کے ہیڈ پر پہنچ چکے ہیں اور اس والے پورٹل کا استعمال کر کے اب ہم خود کیے سائز کو اور ساسات سے ایج کو پڑھانے جا رہے ہیں look at me گائز دیکھئے میری ایج یہاں پر بڑھنے لگ گئی ہے میں تو پورے گائز یہاں پر دو سو کروڑ کا سن اینڈ سٹار گوڈ بر گیا اب میرے اندر سن گوڈ کی فولی گروڈ پاور ہے ساسات میں سٹار گوڈ کی بھی چلو گائز اب اس دنیا کے گوڈ کو سبق سکاتے ہیں مجھے ماف کر دو میں سے کلتی ہو گئی اب میں کبھی بھی دنیا میں سنامی نہیں لاؤں گا انسانوں کو چین سے زیند دوں گا واہ گائز ہم نے وارٹر گوڈ کو بھی سمجھا دیا لیکن ابھی بہت سارے گوڈز ہیں جن کو سبق سکھانا رہ گیا ہے اگر آپ چاہتے ہو ہم ان گوڈز کو بھی سبق سکھائیں تو کومنٹ میں پارٹ ٹو زرور لکھنا اور آن پاکی سکرین پر جو ویڈیو دکھ رہے ہیں وہ بھی دکھ لو بہت مزائے گا تینکیو سو مچ